اسلام علیکم ویوز آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان ویوز آج کی ڈویلپنٹ جو آپ سے شیئر کریں گے اس میں سب سے بڑی ڈویلپنٹ تو یہ ہے کہ نون لیگ نے مقصوص نشستوں کا سپریم کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے وہ ریویو پٹیشن میں چلے گئے ہیں آج اس کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو اب اپنے گیسٹوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے کیا نون لیگ ان مقصوص نشستوں کی حاکدار تھی یا ہے اور کیا یہ جو فیصلہ چیلنج کیا گیا ہے جو کہ گیرہ ججز کے اکثریت کے ساتھ آیا ہے تیرہ رکنی فل بینچ تھا اس میں جو یہ فیصلہ اب چیلنج کرنا حدریہ کے خلاف اعلان جنگ ہے اعلان جنگ اس لیے ہے کہ جو ڈویلپمنٹ سمارے سامنے آ رہی ہیں وہ یہی شو کر رہی ہیں کہ ماضی کی طرح یہی وہ جماعت تھی یہی وہ لیڈران تھے اس وقت بھی ارائیو تھے اب بھی زندہ ہیں اور انہوں نے ہی نائنٹی نائنٹی سیون میں سپریم کورٹ میں حملہ کیا تھا اور ججز کو جسٹس سجاد علی شاہ کی جو چیف جسپریم کورٹ تھی اس میں ججز کے ساتھ مارپیٹ بھی کی گئی تھی اور پھر خرید و فروخت کر کے جو ہے سپریم کورٹ کو تبدیل کر دیا گیا تھا چیف جسٹس کو اور یہ پاکستان کے دنیا کی استقعہ یہ پہلا موقع تھا کہ جب پاکستان میں اٹر ٹائم جو ہے دو سپریم کورٹ کام کر رہی تھی اس کے علاوہ ایک اور جو بڑا میں سمجھتا ہوں موسکہ خیز بیان اور چھوٹا آدمی اور بڑی بات والی بات ہے جو وزیر اطلاعات ہے موجودہ حکومت کی کہ انہوں نے کہا کہ جی آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور وہ ہی پرانی باتیں دھرا کر انہوں نے کہا جی کومت نے فیصلہ کیا ہے کہ طریقہ انصاف پر پبندی کا جو ہے ہم اعلان کر رہے ہیں اور تھوڑے دنوں میں کیابنٹ کی میٹنگ کے بعد ریفرنس بیج رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کے بعد یہ سوال اٹھ گیا کہ مقصود نشستوں کو پی ٹی آئی کو دینے کے بعد تین دن بعد ہی اس قسم کی جو اعلان کیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی نفی کرنے کی کوشش ہے اور اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت اخلاقی اور سیاسی اکثریت کھو چکی ہے اور ہم نے دیکھا کہ اے این پی جماعت اسلامی اور کچھ جو لیڈران تھے جی یو آئی کے ابھی تک مولانا فضل الرمان صاحب کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے لیکن ان تمام سیاسی جماعتوں نے اور سیاسی رہنماؤں نے حکومتی فیصلے کی مخالفت کی ہے دو ٹوک انداز میں اور ہیمن رائٹس کمیشن اور پاکستان نے بھی اس کو جو ہے اس کو کنڈیم کیا ہے بری طرح آج اپنے جو مہمان ہیں ان سے یہ بھی پوچھیں گے کیا آرٹیکل اسطارہ کے تحت کسی بھی سیاسی جماعت پر پبندی لگانا آسان ہے اور کیا عمران خان سمیت دوسرے جو سیاسی رہنماؤں ہیں ان پر غداری کا مقدمہ کرنا اتنا آسان ہے کہ حکومت اعلان کرے اور ان کے اوپر کر دیا جائے آرٹیکل سکس لگا دیا جائے میں انٹرڈکشن کہوں گا اپنے مہمانوں کا جو میرے ساتھ ہیں آخر کپ تک میں عبدالباسد خان صاحب ہیں عباس صاحب ویلکم تو دا شو اور خورم عباس صاحب ہیں شیخ خورم عباس صاحب بریسٹر ویلکم تو دا شو جی اور انعام شیخ صاحب شیخ صاحب ویلکم تو دا شو بس اب آپ سے شروع کرتے ہیں یہ مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے چیرنج کر دیا تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو جی کاشی بھائی بات یہ ہے کہ آج کا دن بڑا ہنگامہ خیز دن رہا اس لحاظ سے بھی کہ تین مختلف قسم کے واقعات رونما ہوئے جو کہ سٹارٹنگ فرم ڈی بیننگ بھی پی ٹی آئی کا اعلان کیا جی ہم پی ٹی آئی کو بین کرنے جا رہے ہیں ایک یہ بات کی پھر انہوں نے کہا کہ آرٹیکل سکس کا ہم کر رہے ہیں علوی صاحب کے اوپر اور عمران خان صاحب پھر پھر کاسم سوری کے اوپر اور اس کے ساتھ یہ جو ایک اور بھی بلکہ تیسرہ بھی انہوں نے یہ جو چیلنج کر دیا ہے یہ بخصوص سیٹو کا جو آپ نے باست کیا ہے یہ ریویو پٹیشن آجا دیکھئے بات یہ ہے کہ ہم اگر اس کا جائزہ لیں کہ آخر کیا ایسی بات ہوئی جس کی بنا پر یہ سب کچھ اتنی تیزی سے واقعات رونما ہوئے جن کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے الیکٹرونک میڈیا اور سوشل میڈیا میں وہ پذیرائی نہیں مل سکی جو کہ ملنی چاہیے تھی کیونکہ اس کی بیکننگ نہیں ہے عوام کی نہ لوگوں کی نہ سوشل میڈیا بھی نہ تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز تا وقت تھے کہ ابھی تک تو پیبلز پارٹی کا سامنے نہیں آیا موقف لیکن ان کے کچھ لہرماؤن نے جیسے کہا ہے خوششی شاہ نے کہ جی we are not on the board سوائش شاہ نے بھی کہا کہ جی عوض کی عزیز سوائش حجیل نے تھوڑا ایسا بیان دی ہے وہ اپنا فرداللہ بابر نے بھی اس کو فرداللہ بابر جو انسانی حقوق کی تنظیم نے بھی کہا ہے مصطفیٰ جو ہیں ان کے پول پارٹی کو جو لیدہ ہوئے ہیں انہوں نے بھی نواب مصطفیٰ نواز نے بھی خانکانہ باسی نے بھی اس کو کہا تو میرا خیال ہے اب جتنے بیشمار نام ہے کہ میں نہیں لے سکتا کہ جنہوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے لیکن why after go on اس طرف کیوں گئی کیوں اس جگہ پر آئی ہے کیوں ایسی نہج پر پہنچ گی جہاں پر ایک حیجان سا برپا ہوا ہے اور جس کے جواب میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی جوابا کہا کہ کیا ڈیموکریٹک رستے ختم ہو گئے ہیں جو یہ ایسے رستے دیکھیں کاشیب یہ ہسٹری ہماری تو ہے ناگرہ ہسٹری کو دیکھیں تو آپ کو دیکھا ہوگا یاد ہوگا 54 میں بھی یہ کیمس پارٹی پر پابندی لگائی تھی اس کے بعد 63 میں جب آدھ اسلامی پر پابندی لگی تھی یاد ہوگا سیونٹی فائی میں موت بھی ہوگی تھی بھولانا موزی صاحب بچ گئے بھولانا مافی ہوگی تھی پھر سیونٹی فائی میں بھوٹو صاحب نے نیپ نیشنل مہین پارڈی جو کہ آج اے این پی کی ذریعہ بوجود رکھتی ہے اس پہ بھی آئی تھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اگزسٹ کرتی ہے آج بھی نیپ بھی تو لہٰذا یہ ایک پالیسی جو ہے میں تو اسے قطن طور پر دانشمندانہ اقدام نہیں کہوں گا کیونکہ حکومت جو ہے جس پوزیشن پر یہ بیٹری ہے جس مقام پر کھڑی ہے جس کا مجھے ذرا مختصر جواب دے دیجئے کہ یہ ریویو پٹیشن میں گئے ہیں سپریم کورٹ میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یہ مطلب جو ہے نہیں کاشیب اس میں تو میرا خیال ہے کہ جو کوئی دو رائے نہیں ہیں بلکہ اس کے ساتھ کئی ہماری پولٹیکل پارٹیز کے رہنماؤں نے اس بات کو کہا ہے جب فیصلہ آیا کہ جو سیٹیں ان کی تھی وہ انہی کو ملنی چاہیئے تھی تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ایون جو ان کے وہاں تھے کے پی کے میں این پی جو کہ ان کی پارٹی یہ مخالف پارٹی ہے انہوں نے کہا جی کہ بلکل ان کی سیٹیں بنتی تھی تو مولانا فضل رمان صاحب مولانا فضل رمان نے کہا جزوی طور پر سمجھے ہیں کہ یہ یہ جو فیصلہ ہے یہ عدلیہ کے خلاف پر آنے چاہیں گے نون لی کا دیکھیں ایک بات تو واضح طور پر کلیر ہے جس پہ کوئی میرا خیال ہے ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی اس پہ متفق ہیں کہ یہ وہ سیٹیں ہیں جو کہ خالی تو رہ سکتی تھی ان کو نہیں مل سکتی تھی یہ تو تہہ شدہ بات ہے تو پھر یہ ہیو کرائے یہ کیوں ہے کیوں پیدا کیا جا رہا ہے اب یہ جو ہے بنیازی طور پر جو اس اب دکھنا آپ اس بات کو اس چیز سے کر رہے ہیں کہ شاید یہ اس رییکشن جو آیا اس کا جس کی بنا پر یہ جنجراہٹ میں فیصل آیا لیکن چیزیں اس سے پیچھے بھی اب دیکھیں تو جو کانگرس کے جو آئی تھی ووٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر بھی انہوں نے اس بات کو احساس کیا جی کہ باہر کے ملک نے ہمارے بارے میں یہ کہا اور اس کو بنیاز بھی ریکارڈ کر آیا اس کے اوپر آ کے تو یہ سیٹیں جو ہیں بنیازی طور پر مجھے کیونکہ انہوں نے اس کو کہا یہ تو پارٹی نہیں تھی اس کیونکہ مانگی نہیں تھی ان کو بیسی دے دی اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں بخاری نے کہا یہ سیٹیں انڈیا بنگلہ دیش کو بھی شاید دے دیتے یعنی اس قدر ان کا بھی بیانتا ہے مرحبہ فردہ انعصر دے دیجئے اگر وہ ان کو بھی نہ دیتے چلنجی سنی اتحاد کانسل کو نہیں دیں ان کو بھی نہ دیتے تو پھر کس کو دیتے دیکھیں اگر آپ قانونی طور پر اگر ہٹ کے بات کریں تو مورلی تو یہ چیز ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس ہیٹیں کس کی تھی یہ بیسیکل لہٰذا بیسیکل ایک ایسی آئی کی تھی اور انہوں نے ایک جو جیسے کہ انہوں نے کہا خاکانہ باسی نے شہد کہا انہوں نے کہا جیس سپریم کورٹ نے اپنے کافی چیزیں پرانی کیا گنات ہو دیئے یا اس طرح کی بات انہوں نے کی بیان دیا کہ یہ جو فیصلہ ہوئے سپریم کورٹ نے ایک مستحصن فیصلہ کیا ٹھیک فیصلہ ہوئا ہے اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ غاشب اس کے اوپر جو چیز جو ہو رہی ہے بحث یہ بنتی نہیں تھی بحث کے اوپر آگے باس صاحب ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ وہ آدھا سچ بولا جاتا ہے آدھا جھوٹ بولا جاتا ہے اب جب یہ نشستیں کلیم کرتے ہیں تو سپریم کورٹ کچھ کیا وہ انلافول تھا اللیگل تھا تو اس کے تناظر میں یہ فیصلہ آیا جی بریسٹس آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو پریویو جو ریویو میں چلے گئے آپ نہیں سمجھتے کہ کیا نون لیگ ان نشستوں کی حق دار تھی اور وہ کس کپیسٹی میں گئے آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ان سے پوچھے گا کہ آپ کس کپیسٹی میں آیا کیا پوچھ سکتا جی سب سے پہلی بات یہ کہ جو ریویو فائل کرنا ہے اگر ان کا رائٹ بنتا ہے تو قانون کے مطابق وہ فائل کر سکتے ہیں اس میں کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کسی کو اپیل یا ریویو کا حق ہے تو وہ فائل کریں فیر ڈیسٹ کا تقاضی یہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ریویو تو ان کو بھی معلوم ہے کہ اس میں کوئی کامیابین حاصل نہیں ہونی کیونکہ اس کا کوئی جواز ایکجسٹ نہیں کرتا اور ریویو ویسے بھی چھوٹے موٹے کوئی ایرر کے لیے ہوتا ہے کوئی بڑی سبسٹانچل اس کے اندر جو ان لیگالٹی ہے یا فیکچول پرابلم ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے تو اس لیے ریویو کا تو یہ بات ہے ہوگی کہ ریویو میں نکلنا کچھ نہیں ان کی پیور پر جی جی نہیں کچھ بھی نہیں نکلنا ریویو فائل کرنا ایک دیکھئے جب بھی کوئی لیگل بیٹل شروع ہوتی ہے تو اس میں ایک لیگل سٹریٹیجی اپنائی جاتی ہے جس میں مختلف لیگل ٹیکٹکس پلے کرنے ہوتے ہیں ریویو فائل کرنے کا مجھے مقصر سمجھ میں آ رہا ہے دیکھئے ایک اور کام ہے جس کے ساتھ اگر ریویو کو کپل کر دیں گے تو ریویو کا کوئی ایفیکٹ ہو جائے گا وہ یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں پندرہ سپریم کورٹ نے پندرہ دن دیئے ہیں پندرہ دن کے اندر اندر جو پی ٹی آئے ہے اس کے لوگ اچھا یہ میں بالکل ایموشنل ہو کے نہیں لیگلی ٹیکنیکل پروفیشنلی میں آپ کو ایک جو جو لیگل ٹیکنیکالٹی ہے وہ بتانے لگا ہوں وہ چاہے پی ٹی آئے کی فیور میں جاتی ہے یا کسی پارٹی کے فیور میں جاتی ہے میرا کوئی اس میں ایسا مقصد نہیں ہے کہ اسی پارٹی کو اصل میں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئے جس وقت پندرہ دن کے بعد پارلیمنٹ میں ہوگی تو وہ لارجسٹ سیٹے سکیور کرنے والی پارٹی ہوگی اور اس کے ساتھ پھر مقصود نشیستے بھی حاصل ہوگی اگر وہ ایک نو کانفیڈنس کی جو موٹ ہے وہ سکیور نہیں بھی کر سکتی تو اس سیچویشن میں وہ اس اس قابل ہوگی کہ وہ بہت سیریس آبسٹیکلز اور ہرڈلز کر سکے تو اس لیے گورنمنٹ بہت گبرائی ہوئی ہے شدید اب مسئلہ یہ ہے کہ اس گبرہت مکہ ان کے پاس ایک ہی علاج تھا جو انہوں نے وہ کیا ہے وہ یہ کہ اب پندرہ دن جو ہی پورے ہونے لگیں یہ تو ایک دو دن پہلے ابھی انہوں نے عوام میں یہ بات چھوڑ دی ہے تاکہ دس بارہ دن عوام میں یہ بات دھیمی آنچ پہ پکتی رہے اس کے بعد یہ ایک دو دن کے بعد جو ہی یہ ٹرم ختم ہونے لگے تو پندرہ دن سے پہلے پہلے یہ سپریم کورٹ میں ایک ڈیکلریشن پاس کر کے موو کر کے سپریم کورٹ کے کہیں گے دیکھئے سیکشن دو سو بارہ ایویڈنس الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ کا سیکشن دو سو بارہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی پارٹی بین ہو جاتی ہے تو اس سیچویشن میں جو ان کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی آٹومیٹیکلی ٹرمنیٹ ہو جائیں گے وہ ڈسکانٹینیو کریں گے اور وہ جو پارٹی ہے وہ مکمل طور پر آؤٹ ہو جائے گی فرام پارلیمنٹ تو یہ ایسی سیچویشن ہے جس میں ان کے حلاف گورنمنٹ کی طرف سے ڈیکلریشن آ چکی ہے حکومت وقت نے اپنا منشاہ فارملی قانونی طور پر ظاہر کر دیا ہے اب یہ معاملہ چونکہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے دیئر فور جو مقصود نشستیں اور وہ والا معاملہ ہے اسے التواہ میں ڈال دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ سمجھتے نہیں کہ یہ جو ڈسیئر آیا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ کیا گیا نا صرف یہ دیکھیں یہ یہ کریں گے اسے بین اور کرنے والے جب یہ یہ ڈیکلریریشن لیں گے ساتھ میں ریویو فائل کیا ہوا تو یہ ان کی کوئی یہ ایک لیگل ٹیکٹک ہے یہ دونوں ہی ریمیڈیز جب یہ کٹھی ہوں گی تو ان کا ایک لیگل پریشر بلٹ ہوگا آن دا سپریم کورٹ کہ آپ کسی طریقے سے جو مارچ ہے آف پی ٹی آئے وہ روک دیں پیسزا یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ جو پریویو ہے نون لیکی کس کپیسٹی میں گئی ہے ان کا تو کوئی رائیڈ پرینج نہیں ہوا نہیں یہ بتائیے مجھے کیا اس کو انٹرٹین کرے گا سپریم کورٹ جی دیکھئے انٹرٹین کا جو لفظ قانون میں یوز ہوتا ہے وہ تو ضرور کرے گا سپریم کورٹ اسے سنے گا اور چاہے گا کہ سن کے اچھے طریقے سے میرٹ پر اس کو ڈسپوز آف کیا جائے تو جہاں تک تعلق ہے سکسیس کا سکسیس کے چانسس بلکل نہیں ہے نہ ریویو میں اور یہ جو لیگل ٹیکٹکس ہیں جا وہ جو بیانیہ کی تلاش میں ہیں اس کے بعد وہ پھر اس کو بھی بیانیہ میں شامل کریں گے وہ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ موو ہے کہ جو نون لیگ ہے وہ دلدل میں پھسی ہے اور جتنے ہاتھ پاؤں اس طرح کے مارے گی اور دھنسے گی ایسے یہ اس دلدل سے نہیں نکلیں گے آپ جیسے کہہ رہے ہیں لیگل پوزیشن آپ نے بتائی کہ اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے تو پھر فیصلہ جو ہے چیلنج کرنا اور دوسری بات آپ جو بتا رہے ہیں ٹیکلریشن کی تو یہ عدلیہ کے خلاف اعلان جنگ نہیں ہے جی ایک طرح سے آپ کی بات درست ہے لیکن جنگ کا لفظ جنبانوں میں یوز ہوتا ہے اس طرح سے میں نہیں کروں گا لیکن یہ ہے کہ پروپاگینڈا کرنے کے لیے ان کے پاس ایک بیانیاں بن جائے گا اب یہ بھی دیکھئے نا انہوں نے تھوڑی سی سیمپیٹیز حاصل کی ہیں لیکن ان کو یہ پتا نہیں کہ جس وقت انہوں نے بین ایک پارٹی کو ایک طرح سے بالکل اس کو ختم کرنے کا اس کا مرڈر کرنے کی بہبالی بات ہے اس کو بین کرنا وہ نے جنبانا ایک پارٹی تو اس سے ہی لوگوں کے سنٹیمنٹ بدل گئے ہیں جب یہ سمجھ ان کو جائیں گے وہ ٹیکنگ جو ہے ماسیز نے اس کو ووٹ دیئے ہیں سب سے بڑی جماعت ہے وہ کیسے پوسیبل ہے آپ سمجھتے ہیں نہیں کہ یہ اگر جب سکریم کورٹ میں جائے گا یہ ان کی ڈیکلیشن تو وہ اس کو ٹرن ڈاؤن کر دے گی ایک دم سے میرا مجھے بلکل اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کیونکہ دیکھئے آئین نے جو ہمارا پاکستانی جو جو کانسٹیوشن پاکستان کولر ہوں گے اور لوگ جسے زیادہ جو مجھورٹی آف پیپل جسے ووٹ ڈالیں گے وہی حق رکھتے ہیں کانسٹا چوزن ریپریزنٹیشن کی بات کرتا ہے نا جی شیخ صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تین پورشن ہے اس کے ایک تو وہ ریویو میں چلے گئے کیا نون لیگ جو ہے ان مقصود نشستوں کی حق دار تھی یا ہے اور ساتھ میں یہ بتا دیئے کہ کیا فیصلہ چیلنج کرنا کیونکہ ایک روایت بھی ہے نا ایک ان کی حسطی بھی ہے نون لیگ کی جوڈیشری کے خلاف تو کیا یہ عدلیہ کے خلاف چلے اعلان جنگ نہیں ہم کہتے بستر صاحب کہتے ہیں کہ جنگ نہیں ہے تو یہ ان کی مخالفت میں یا بیانیے کے لیے ان کے خلاف جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ایسی موو ہے جس کو وہ اپنے پلٹیکل موٹیفز کے لیے یوز کر لے کشی بھائی بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا اور موقع دیا اس ایمپورٹن ٹاپک پہ گفتگو کرنے کا اور عوام تک آگائی پہنچانے کا آپ اس کا اندازہ اس پاس سے لگا سکتے ہیں کہ ازربائی جان کے صدر پاکستان تشریف لائے ویتے ہیں اور جو ہائی لیول ڈگنیٹریز جب آئی ہوتی ہیں اور اس قسم کے لانچ یہاں ڈینر چل رہے ہوتے ہیں جو ایساکر ادھر چل رہا تھا پریزیڈنٹ ہاؤس میں پرائیم نیسٹر پریزیڈنٹ اور ادھر ازربائی جان کے پریزیڈنٹ اور ڈیلیگیشن سارا بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں دنوں تارڈ صاحب بار بار اپنا دیکھا کرتے تھے انفرمیشن لے رہے تھے کہ کیا ڈیسیڈن آنے والا ہے اور جب ڈیسیڈن آ گیا آج تک ایسا نہیں ہوا کہ بیچ میں انٹرپٹ کیا جائے ان کو انٹرپٹ کر کے وزیراعظم صاحب کو بھی بتایا گیا کہ جی یہ ڈیسیڈن آ گیا ہے خواجہ عاصف صاحب کو بھی بتایا گیا تو یہ ایک چیز ہے یہ آپ کو دکھاتی ہے کہ کچھ حد تک یہ بھوکھلاٹ کا شکار ہے نہیں آپ بھوکھلاٹ کہ سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ فورن پورس پہ یہ بیگیجیں ساتھ ہی ہوتا ہے تین چار لوگوں کا تو ایران میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایروپلین سے نیچے ہوتا تھے یہ صاحب سیلپیاں بنا رہے تھے سر گزاری شہنہ نہیں جس جگہ پہ آپ کا لانچ یا ڈینر ہوتا ہے اس کے پروٹوکولز ہوتے ہیں اس پروٹوکولز کو فالو کیا جاتا ہے اتنی کیا افرات افری تھی اب وہ ہو لینے دیتے پارٹ کمپلیٹ اس کے بعد ایک گھنٹے بعد کر لیتے اب سب کو پتا ہے یہ بات مطلب بڑی کامن ہے شاہ سے زیادہ شاہ کے با فضا ہے اب یہ بات بھی بڑی کامن ہے کہ یہ سنی اتحاد نے یہ پٹیشن کی تھی اس کو سب سے پہلے آپ کو پتا ہے الیکشن کمیشن نے ریجیکٹ کر دیا پھر وہ پشاور آئی کورٹ گئے ادھر سے ریجیکٹ ہو گئی اب سپریم پورٹ آئے اب ادھر سے ان کو آپ تھوڑا سا سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے اور ہم اپنے عوام کو بھی سچ بتائیں کہ اس جگہ پہ سنی اتحاد پارٹی تھی اور وہ کہہ رہی تھی یہ سیٹیں ہمیں ملیں جتنے ازاد کینڈیڈیٹ چتنے بھی ازاد کینڈیڈیٹ جیتے تھے آپ کو معلوم ہے ہم سب نے بعد میں ایفی ڈیویڈ جمع کروایا تھے اور ان نے کہا تھا کہ ہم سنی اتحاد کے اندر شامل ہیں کیونکہ اس وقت خان صاحب کے آرڈرز ہی یہ تھی کہ آپ انترہ کرنے ہیں لیکن شیخ صاحب وہ بھی تو دیکھ لیں کہ اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان ہی لے لیا تھا بلے کے نشان کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی کو ایزے پارٹی جو ہے الیکشنز میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی اور ان کے سارے وہ جو ہے کینڈیڈیٹس ان کو ازاد دکلیر دیا ہمیں عوام کو بڑا کلیر سمجھ لینا چاہیے کہ کچھ حد تک جو ریلیف ملے میں سمجھتا ہوں تھنڈی ہوائیں چلی ہیں پی ٹی آئی کے لیے یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ مطلب ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹیسل جاری گئے ملک کے اندر افراد تفریق گیم آ گیمی اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے ملک کو تھوڑا سا اب آپ عوام کی طرف سوچیں عوام کی کیا حالت ہے ان کے مسائل حل کریں تو اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح یہ باقی لوگوں کی بھی زمانتیں ہو رہی ہیں چیزیں ہو رہی ہیں حالات بہتری کی طرف جائیں گے ایسے پولٹیکل میں بات کر رہا ہوں سٹیبلیٹی کی بات کر رہا ہوں یہ جو نون لیگ نے پٹیشن اس کا ریویو کے اندر گئی ہے یہ ٹھیک ہے ان کا ایک قانونی حق ہے اور انہیں پتہ ہے کہ اس کے اوپر ان کو کوئی انسینٹیو نہیں ملے گا کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا لیکن یہ دکھانے کے لیے اپنے ووٹرز کو کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کر کے دکھایا ہے اور ان کو پتہ ہے ہم اگر پولٹیکل مقابلہ کریں گے تو پی ٹی آئی سسٹیم نہیں جیت سکتے تو یہ تو اپنے آپ کو مزید خراب کر رہے ہیں جیسے میرے پیشے رو نے کہا ہے کہ نون لیگ کو یہ حرکت کرنی نہیں چاہیے اس طرح کرنے سے ان کو خود اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں پوری پبلک کو نظر آ رہا ہے اگر آپ نے مقابلہ کرنے تو آپ پارٹی کے طور پر آپ ان کے ساتھ مقابلہ کریں آپ کی دو سو نو سیٹے ہیں ابھی بھی آپ کی واضحہ مجورٹی ہے ان کو تو تئیس سیٹے ملیں گی اس خواتین کی اس کے ساتھ اگر جب تک پیپلز پارٹی ان کے ساتھ نہیں ٹوٹتی تو بڑا مشکل ہے اس وقت تا کہ یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ بنائے اب آپ آ جائیے کہ کیا پیپلز پارٹی ٹوٹے گی پیپلز پارٹی کو کیا ضرور رہت ہے پیپلز پارٹی نے تمام اپورٹنٹ سیٹس لیوئی ہیں ہر طرح کا بینیفیٹ انجوائے کر رہی ہے تو پیپلز پارٹی تو نہیں ٹوٹنے والی پیپلز پارٹی تو ابھی ان کے ساتھ رہے گی ہاں کچھ عرصے تک اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر بجلی کے بلوں کے اوپر ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں یہ اور چیزوں پہ شاید پیپلز پارٹی پھر اس وقت ریویو کرے آپ نہیں سمجھتے کہ ڈوال رول پلے کر رہی ہے پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی بالکل ڈوال رول پلے کر رہی ہے اور ان کو ایک موقع ملے اور یہ سیاست میں ہوتا ہے مولانا فضل اور ایمان کے پاس سیٹس نہیں ہیں شاید ادرواز وہ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں جسنا ان کے پاس پہلے ہوا کرتی تھی کہ ان کے بھائی بھی ہوا کرتے تھے ان کی بھاپی اور ان کے بیٹیاں دماغ سب ان کے پارٹی کے ہوا کرتے ہیں میں نے ایم پی ہے تو یہ تو پاکستان کی ایک تاریخ ہے جس کے اوپر کسی کو کوئی مطلب عام آدمی تو اس کے اوپر سوچ بھی نہیں سکتا اب آجائیے کہ اوورال کیا سیٹویشن ہوگی کیا ایمپیکٹ ہوگا ایمپیکٹ اس کا کوئی نہیں آنے والا یہ جتنی مرضی اس طرح کی پیٹیشنز کر لیں آکے یہ اگر پی ٹی آئی کو کسی بھی طریقے سے بلیک لسٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیں ایز ایپ پارٹی وہ نہیں ہو سکتا سر یہ وہ انیس سو نوے والا دور نہیں ہے آج دو ہزار چوبیس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انفلنشل مالک کے ساتھ آپ ڈسکس کرتے ہیں ایسے ہی نہیں یونائٹی نیشن ورکنگ گروپ نے سٹیٹمنٹ جاری کر دی تھی ایسے ہی نہیں دنیا اس وقت بول رہی تھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی تو آپ اس طرح کسی کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے اگر آپ لگانے کی کوشش بھی کریں گے ادھر بھی آپ پٹ جائیں گے تو آپ خان صاحب کے اوپر آرٹیکل سکس کی بات کر رہے ہیں خان صاحب پر آرٹیکل سکس یہ اس وقت نہیں لگا سکتے بہت سارے کارنامے نون لی کے لیڈران نے ایسے کیے میں کہ آرٹیکل سکس پھر ان پر بھی لگتا ہے آپ ہی کے ایک پروگرام کے اندر ایک صاحب نے کہا تھا کہ میاد نواز شیف صاحب نے اتنے پیسے لیے تھے اسامہ بن لادن سے کیا وہ ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے کیا اس پہ نہیں لگتا آرٹیکل سکس تو سر یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں بڑی دیکھنے والی ہیں یہ دکھانے کے لیے عوام کو آپ کہہ لیں کہ ٹھیک ہے ان کو آپ عوام کو خوش کرنے کے لیے تو کر سکتے ہیں بھقائق اس سے بہت دور ہیں پاس صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ جو حکومت ہے جسے جو ہے تمام پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں اسے ڈیفیکٹو پرائم نیسٹر کہتے ہیں ہمارے پرائم نیسٹر صاحب کو اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اختیارات نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو اقدامات اس وقت کر رہی ہے یہ حکومت اور جس قسم کی آج پریس کانفرنس کروائی گئی ہے میرے خیال میں ان کو کسی نے کہا ہوگا کہ جا بلی جب تیری دے دیتے ہیں اس قسم کی پریس کانفرنس کر دے جس کا عملی طور کے اوپر یہ تمام باتیں جو ہیں یہ سو دفعہ کر چکے ہیں وہ اور یہ ممکن نہیں نظر آتا سپیشلی ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کہ جو کے پی کے میں میرے خواہد میں نائٹی سیون پرسنٹ جن کے پاس سیٹے ہیں اور بڑی مجورٹی میں وہ ہیں اور پاکستان کی قومی سمبلے میں بھی لارجسٹ جو ہے سنگل پارٹی ہے تو آپ سمجھتے ہیں ڈاوپول ہے فورٹی سیون اور فورٹی فائیب کا جو بھڈا ہے وہ تو جان نہیں چھوڑ رہا تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سریعت کھو چکی ہے اور ابھی ان کی کوشش ہے کہ اس ملک میں کیاوس پھیلایا جائے کیونکہ نہ تو یہ مہنگائی پر قابو پاسکے نہ فورن انویسٹمنٹ لاسکے اور لارڈ اورڈر کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے تو کیسے دیکھتے آپ اسے ایک غاشف بات یہ ہے کہ یہ جو بیان کرنے والا جو آج جو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ یہ بیان کرنے کا ہم دورہ ہم کر رہے ہیں اور یہ جو ممکنہ اقدامات ہوں گے جیسے کہ اعلان ہوگا کیبنٹ سے اپروول ہوگی پندہ دن کے بعد پھر سبنگ کورٹ نے پیش کیا ہے لیکن یہ پچھلے سال موپ چلی تھی آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصف صاحب نے اس کا ذکر کیا تھا کہ ہم اس کو بیان کریں گے یہ ان کے ذہن میں تو تھی آکے جو آپ نے بات کہی ہے کہ جو میاں صاحب کے اختیار میں کیا کچھ ہے کیا نہیں ہے یا وہ اس کا باختیار وزیراعظم ہیں یا نہیں ہے یہ بات یہ ہے کہ جو آپ نے گوشتہ حالات دیکھے ہیں جس کے اندر کے حکومت کی طرف سے یہ تھا کہ ان سے ملاقات ہوگی باتچیت ہوگی اور صرف باتچیت کا آغاز بھی ہوا تھا اور آپ نے دیکھا کہ جو انہوں نے اسمبلی میں جو سیٹیں ہوتی ہیں قائمہ کمیٹییں ہوتی ہیں ان کی چیئرمنٹشپ وغیرہ وہ ساری چیزیں ڈسکس کی بات کی لیڈر او دی اپوزیشن کی بات کی کچھ بات برف پگرنے لگی تھی آکے لیکن سام آور دی ادھر یہ جو اس وقت جو سب سے زیادہ نقصان اٹھا رہی ہے وہ اٹھا رہی ہے پی ایمل این ہی کیونکہ جو پیپل پارٹی تو شیلٹر اس بات کا لے رہی نہیں ہے کہ ہم کیابرنٹ میں نہیں بیٹھے ہوئے ہم تو حکومت کا حصہ نہیں ہے حالانکہ وہ انہوں نے جو فنیس ایک تھا جو دوزہ چوبیس کا اس میں تو انہوں نے بقیدہ ووٹنگ کی ہے ان کو ساسات دیا آکے لیکن عوام کی کنزمشن کے لیے کہتے ہیں کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں تو سب سے زیادہ جو برنٹ ہے یا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ اس کو پی ایمل این کوٹ آنا پڑ رہا ہے اور جو شہباز شیف صاحب کی جو یہ حکمت عملی ہے اب دیکھیں کہ میاں صاحب نے بھی اس فیصلے بے حیرت کا ظاہر کیا کھل کے سامنے نہیں ہے شہباز شیف صاحب نے کیسی بات نہیں کہی تو یہ معاملہ جو ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ اس میں مقبولیت کے لحاظ سے تو آج کی اس تمام پر خبروں کو آپ دیکھ لیں الیکٹرونک میڈیا پر سوشل میڈیا پر تو میں محسوس کرتا ہوں کہ ایک پی ایمل اکیلی خڑی نظر آتی ہے جبکہ کسی بارٹینرز کو ان کے لیڈرز آئے ہیں پریس کانفرنسک کی لیکن وہ چیزیں کیا ان سب اقدامات سے پاپولیٹی گین کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے ورداغ ہیں پاپولیٹی پون پوری طرح مسترد کیا ان کو فیبرری میں اور سترہ سیٹوں پر یہ لیڈ کر رہے تھے اس کے بعد جو سارا باقی منڈیٹ ہے وہ دوب فول ہے وہ پیٹیشنز چل رہی ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پاپولیٹی یعنی پی ایمل 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 گین کر رہی ہیں پیس دوبارہ حضار لیڈ کر رہی ہیں کسی طرف ہیں بھی نہیں کہ یہ کہیں کہ جی وہ خلاف ہیں یا یہ ہمایت ہم اس کی کر رہے ہیں فیکٹ ریمینز یک نیوٹرل آدمی امپارشل آدمی لے مین اگر بات کرے نا وہ یہی کہاے گا کہ یہ فیصلہ کبھی پہ زیرائی حاصل نہیں کر سکتا اگر آپ اس طرح اوپن لی آتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو حالات ہیں جس طرح آپ نے دیکھا کہ وہ سنم کی آج ان کو کم از کم آج میرے خیال لیکن میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو وزیر ایالہ ہیں خاص طور پر اکثر ذکر ہوتا ہے ہمارا میڈیا میں کہ وہ کہتی میں عورتوں کے حقوق کے لیے جانگے نڑوں گی عورتوں کے سائٹ پہ ہوں گی کیا یہ اچھا ہوتا اگر وہ کہتی کہ جی یاسمین کو بھی رہا کریں سنم کو رہا کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے بیانات ہوتے ہیں جس سے کہ لیڈرشپ مضبوط ہوتے ہیں آپ کی کہہ رہے ہیں بڑی اچھی یہ آپ کے خواہش ہو سکتی ہے وشفل تنگنگ ہو سکتی آپ کہہ رہے ہیں لیکن کار یہ جاتا ہے کہ یہ جو سنم کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو تو اندہ آرڈرز آف پریزنٹ سی ایم کے اوپر ساری لیکن کارشب ایک چیز تہہ شدہ بات ہے کہ یہ جو آج جو کچھ ہوا ہے اس میں جو ہے نا پی ایم ایل این لوس کر رہی ہے اس میں کسی صورت میں کامیابی اس لیے کیونکہ جو چیزیں میں نے لوس کیا تو اس قسم کی پہ یہ چیزیں ثابت کرنا پڑیں گے ان کو کونسی سفرسیف ایکٹیوٹیز ہیں کونسی انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹیز ہیں جو کہ انہوں نے کی ہیں یا کیسے اقدامات کیونکہ آپ نے دیکھا بعض کیسز سائیفر کیس آئی کورٹ میں تقریباً وہ ختم ہوٹا ہے اس لیے جو ایک لانڈرنگ کا مائی لانڈرنگ کا کیس ہے وہ آکے تو وہ یہ اگر اس کے بیس کے اوپر یہ کچھ کرنا جا رہے ہیں تو ایک وجہ مجھے نظر آتی ہے ایک وجہ خاص یہ نظر آتی ہے سارے آج کے حیجان کی کہ آپ نے دیکھا کہ اب یہ یکم جولائی کے بعد سے مہنگائی بڑھنے کے روجان پھر بہت تیز سے بڑھ رہے ہیں فیٹرال بڑھ رہے ہیں اچیزیں بڑھ رہی ہیں کہانے جنہیں شاہ بڑھ رہی ہیں میں بھی کہ اس کے ڈائیورٹ کرنے کے لیے بھی گورنمنٹ کا ایک لانڈرنگ کیا اس پھلا دو جی بسز آپ یہ آرٹیکل سیونٹین کے تیج جو ہے کیا کسی بھی سیاسی جماعت پر پبندی لگانا آسان ہے اس کو پروو کرنا آسان ہے اور جو ایلیگیشنز اتاہ تارڈ لگا رہی ہے تو دو سال سے وہ لگا رہے ہیں اس طرح کے ایلیگیشنز ان کے اوپر بھی ہیں ان میں سب سے بڑی بات ہوئی ہے کہ قومی سمبلی اور دو سباہی سمبلیوں کے لیکشنز انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال نہیں کروائے تھے اور اس کے علاوہ بھی بہت ادامات تو کیا یہ بہت آسان ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کا بیان جو دے کر پریس کانفرنس کر کے جو اخلاقی اور سیاسی اکثریہ جو اس وقت آہ لوس کر چکے تھے اس کو انہوں نے کچھ اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے جو ہے ازلٹ کیا نکل سکتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈائنٹین سیونٹی فائیب میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے خلاف بھٹو گورنمنٹ نے ایک ایسا ہی اقدام کیا تھا اور پر سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیپ کے خلاف جماعت اسلامی کے خلاف بھی ایک موو ہوا تھا اور اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ قرار دیا تھا کہ ایویڈنسیز اویلیبل نہیں ہے اس لیے اس کو اپ ہولڈ نہیں کیا تھا اور ایجیکٹ کر دیا اب بات یہ ہے کہ یہ ایک نظیر پہلے سے موجود ہے جسے ہم پریسیڈنٹ کہتے ہیں اوٹھاریٹیٹیو اس کے علاوہ یہ 2001 میں تو گورنمنٹ نے بین کر کے تی ایل پی کو خود ہی واپس لے لیا تھا وہ موو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک سپریم کورٹ میں کوئی ایسی پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے کہ اس نے کسی پارٹی کا بین یوں آرٹیکل سیونٹین سب آرٹیکل ٹو کے تحت اپ ہولڈ کر لیا ہو اور اسے ایکسیپٹ کر لیا چھوٹے موٹے جو گروپس اور ملیٹینٹس کے جو پریسیڈنٹس نہیں ہیں انہیں بین درورز کیا گیا ہے وہ ہم جانتے ہیں بہت سارا ریلیجیس گروپس ہیں لیکن جو ایک پریسیڈنٹس 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 کے لیے وہ نظیر موجود نہیں ہے ایک تو یہ کہ شواہد جو ابھی انہوں نے وزیری اطلاعات نے شواہد اس میں سائیفر کا ذکر کیا ہے تو سائیفر کا ذکر یہ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ہائی کورٹ اس کنٹری کی ایک ہائی کورٹ نے اس ملک کی ایک آئینی عدالت نے ان کو بھری کر دیا ہے اس میں سے تو سائیفر کو کیسے وہ انکلوڈ کر سکتے ہیں سوری سوری آپ کو انٹرپ کرنا ہوں جی کیونکہ اس سائیفر کے اوپر دو دفعہ ڈیفرنٹ ڈورمیٹس نے ڈیمارچ بھی کیا ایک دفعہ ڈیمارچ کیا امریکن امریکنز کو اور نیشنل سیکیورٹی کانسل کے جلاس میں اس کو کنڈم بھی کیا دو میٹنگز دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو ان کے پاس کسی قسم اس طرح کی چیزیں ثابت کرنے کے اگر کوئی شواہد لائیں گے تو اس سے زیادہ شواہد کہیں اور پلیٹکل پارٹیز بشمول ان کے اپنے ہی کہیں نہ نکلائیں تو اس لیے اس طرح کا موف بھی کوئی اچھا موف نہیں ہوتا کسی پلیٹکل پارٹی کے لیے اس کے علاوہ ملک میں جو آئینی ڈیموکرائٹک محول ہے اس کے لیے بھی ٹھیک نہیں ایک بات میں اور یہاں پہ یاد کرانا چاہوں گا کہ کالے پانی کی سزا ہوا کرتی تھی بریٹیش ہرڈز کے دور میں وہ بھی لوگوں کو اس طرح سے سزائے موت دینے میں کئی لوگ ہوتے تھے وہ اتنے پاپولر لیڈرز ہوتے تھے کہ انہیں اس طرح سے سزائے موت دینے سے کتھراتے تھے اور وہ انہیں اپنی جو مین لینڈ ہوتی تھی اس سے دور کسی جزیرے پر لے جاتے تھے جو اندامان جو جزائر تھے تو وہاں پہ انہوں نے جیل بنا رکھی تھی اور شو کرتے تھے کہ ہم نے انہیں جیل میں بھیج دیا تو ساری زندگی وہیں رہتے تھے اور وہیں مر جاتے تھے لیکن عوام کے سامنے اس طرح دی نیور بات یہ ہے کہ آپ کو یہ ہر صورت دیکھنا ہوتا ہے کہ دوسری پارٹی بھی ایک پاپلر پارٹی ہے اور اس کے پاس عوام کا آپ سے زیادہ ہی مینڈیٹ ہے تو اس طرح کی باتیں کر کے یہ کانٹر پڑکٹیو ہوں گی نہ انہوں نے لیگلی ان کے کام آنا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی گراؤنڈ ایسی سالٹ نہیں ہے پلٹیکل ٹیکٹک کے طور پر ابھی کوئی بھی میرے میرے جیسا عام فہم لائر بھی میرے جیسا ایک ناکس الاقل لائر بھی یہ بات سمجھ گیا ہے تو پھر جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جھجز بیٹھے ہیں انہوں نے تو سنتے ہی وہ پہنچ گئے ہوں گے کہ یہ بات ہے تو ایک میل آف آئیڈی ہمارے جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں ان میں کئی دفعہ آ چکا ہے کہ کئی دفعہ ایک قانونی طور پر آپ کے پاس پاور ہوتی ہے کام کرنے کی آپ وہ کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کی انٹینشن میل آف آئیڈ ہو جائے تو پھر آپ وہ کام نہیں کر سکتے چاہے وہ قانونی طور پر آپ امپاورڈ ہی کیوں نہ ہو تو اس میں تو آنے میل آف آئیڈی نظر آتی ہے لیگل اس کا اسپیکٹ بتا دیجئے سناولہ اور دوسرے ان کے جو وزراء یا پھر مشین ہیں وہ کھلنم کھلہ جو ہے دنکیاں دیتے ہیں بلکہ عدد کیس آگلے دن جب آنا تھا تو اس سے ایک دن پہنے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ ان کی بے اگر اس میں وہ بری بھی ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو جو ہے ان کو باہر نہیں لانے دیں گے تو پھر ایسے ہی ہوا آپ نے دیکھا یہ جو ہے یہ آئین اور قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے دیکھئے یہ اپنے ملک کے آئین اور قانون کی سخت زلت ہے اور جس ملکوں میں رول آف لاؤ اور قانون کی رسپیکٹ آف لاؤ نہ ہو وہاں انتشار فساد اینڈ پہ ہوتا ہے تو میں صرف یہ نہیں کہ نون لیگ یوں ہی کر رہی ہے پی ٹی آئی نے بھی اپنے دور میں ایسا ہی کیا جھوٹے مقدمے بنے اور اسی طرح کے لیگل ٹیکٹکس پلے کیے گئے اور بعد میں وہ سارے لوگ ان سے بری ہوئے کئی لوگ کئی لوگوں کو کئی کئی سو دن جیلو میں رکھا گیا پلٹیکل لیڈرز کو وہ بھی پاپولرز یہ دونوں پارٹیز جو بھی ہمارے ملک میں پلٹیکل پارٹیز پاورز میں آتی ہیں تو اگر وہ اس طرح کے ایک تجھے کے حلاف قانون کو مش یوز کرتے ہوئے وہ ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ ان ہاتھیوں کی لڑائی میں قانون کی گھاس بھی جو ہے وہ اجڑ گئی ہے اور جو لوگ ہیں جن کے حقوق انوالو ہیں اس لڑائی میں جو ایکانومی متاثر ہوتی ہے چونکہ اگر اگر آپ کے ملک میں رول آف لاؤ نہیں ہے اور قانون کی ایک سینکٹیٹی موجود نہیں ہے تو ایسے محول میں آپ ایکانومی بھی نہیں چلا سکتے ایکانومک لاؤس ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ملک میں غربت بڑھتی ہے عوام کے غریبوں کے مسائل پر توجہ دونوں پارٹیوں کو دینے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ دی آر ایمبرائیڈ انٹو فروٹلس اور فریولس لٹیگیشن تو یہ انہیں نہیں دونوں کو نہیں کرنا چاہیے پی ٹی آئے کو بھی یہ دیکھنا چاہیے اور سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر وہ کریں گے تو پھر اس طرح ان کے ساتھ بھی ہوگا اور نون لیگ کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کون انہیں ایڈوائز کرتا ہے یہ بار بار پاور میں آتے ہیں بار بار ان کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے بار بار یہ بھی وہی کچھ کرتے ہیں یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر آپ بار بار وہی کام کریں گے تو ہر دفعہ ڈیفرنٹ نتیجہ کیسے آئے گا یہ پلٹیکل جماعت کی ڈیفینیشن پر پورا نہیں ہوتے فیملی کے ڈسینز ہوتے ہیں آپ نے دیکھا کہ جیسے مری میں بیٹھے ہوئے تھے وہی وہ چار پانچ چھے لوگوں کا سرکل ہے اور وہ آپ نے صحیح کہا کہ جب بھی آتے ہیں یہی حرکتیں کرتے ہیں آریف علوی آریف علوی نے تو بڑی زبتر اس ٹویٹ بھی کی ہے انہوں نے اس کو مزاہیہ انداز سے جو ہے لیا ہے ان کی پریس کانفرنس کو اور یہ عمران خان کے اوپر جو ہے غرداری کا مقدمہ اور آریف علوی پہ اور قاسم سوری صاحب کے اوپر کیا یہ اتنا آسان ہے مقتصر جواب دے دیجئے لاسٹ کوئسٹن اس کے بعد ایک ہم کر لیں گے خاشی بھائی میں یہ سمجھتا ہوں نون لیگ کے جو ایڈوائزرز ہیں وہی ان کے اس ٹائم پر دشمن ہیں اور جیسے کہ میرے پیشے رو باسس صاحب نے بھی ابھی کہا ان کی بات بالکل بجا ہے آپ کیونکہ میں سی پیک فیس ٹوب میں میٹنگ میں میں بھی موجود تھا اور بی آر آر ڈبل آئی جو اب بیٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو انویسمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے اس کے تحت پاکستان میں جو کرزے لی ہیں بیس سال کے وہ بہت ہائی ریٹ پر لی ہیں جو پندرہ سال کے کرز لی ہیں وہ بھی بہت ہائی ریٹ پر لی ہیں جو دنیا میں مثال نہیں ملتی اور آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں تقریباً چار سو پچاس ملین ڈالر کے کرزے تو یہ پنتالیس دنوں میں لے بیٹھے ہیں اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ ایکانومی کی کس طرف جاری ہے رفتار کیا ہے اور ہم لوگ کس طرف کو جاری ہیں تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے جتنی بھی انہوں نے کمپنیز کو انویسمنٹ میں پاکستان کے لیے بلایا فورن انویسمنٹ تو وہ ہی ہے نا کہ باہر سے کل کمپنی ہے تو وہ چائنیز کمپنی کو وہ ابنوکشوس ریٹس دے رہے ہیں اور وہ بھی صرف الیکٹری سیڈی کے اوپر کہ آپ پاکستان میں آکے الیکٹری پلانٹ لگائیں اور اس کے اوپر آپ یہ ٹیریف چارج کریں پہلے ہی لوگوں کی جان نکلی ہوئی الیکٹریف ٹیریف پہ جو آپ نے آئی پی پیز پہ کی ہیں میں کیونکہ خود اس میٹنگ میں تھا تو مجھے پتا ہے کہ اس میں کیا کیا انہوں نے انسینٹیوز دی ہیں اب وہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں اس کا امپیکٹ آگے پانچ سالوں میں آنے ہیں انہوں نے بانڈز جاری کر دی ہیں دس سال کے وہ دس سال کا بانڈز کا ریٹ اتنا ہائی ہے کہ دس سال بعد جس کی حکومت آئے گی پاکستان تو پھر دیوالیا پوزیشن میں ہوگا جس طرح آج ہے تو یہ تو کئی پہ بھی مجھے نہیں لگ رہا کہ عوام کو نکلنے کا موقع ملے گا خان صاحب بشک خان صرف پیٹرولیم نہیں آپ کے ٹرماتر کی پرائز دیکھیں عام کمانڈٹی کی دیکھیں دودھ کی دیکھیں خان صاحب آپ ہی گئے خان صاحب تو اس کو نہیں ٹھیک کر سکتے یہ تو ایسے سٹیپس ہیں جو کہ ایسے کانٹریکٹ ہیں جن کی آپ نے بقیدہ بائنڈنگ گرنٹیز دی ہوتی ہیں جنہ سے گرنٹیز ہوتی ہیں اب آپ ان چیزوں کو واپس نہیں لے سکتے دوسری طرف اب آپ ان طرح کارنامے کریں گے اور عوام سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ عوام آپ کے ساتھ چلے تو مجھے نہیں لگتا کہ عوام آپ کے ساتھ چلے گی مہنگائی کا عوام کی کمر توڑ دی ہے اور اگر یہ جس طرح میرے باسد بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ جولائی میں اور مہنگائی ہو نہیں ہیں آپ تو خود سمجھ دا رہے ہیں کہ اس میں مہنگائی کے اندر عوام کی جان نہیں چھوٹ رہی تو مزید مہنگائی میں تو پھر ادھر عوام میں شروع ہو جائیں گے ادھر لوگ چوری ڈکیٹیاں شروع کر رہے ہیں یہ عوام کا ریاکشن تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نظر آ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں تو کہ اتنی مہنگائی اور اتنی لاؤلیسنس کے بعد کیونکہ انبیئر ہو گئے بجلی بجلی کے بلز اور دوسرے تو کیا یہ ڈیوارٹ کرنا چاہ رہے ہیں سب کو ہو سکے گا اسے سید یہ ہو نہیں پائے گا لیکن کیونکہ انہوں نے اتنے ہائی ریٹ پہ میں نے بتایا نا کرزے لے لیے ہوئے ہیں ایک تو چار سو پچاس ملین یہ پنتالیس سن میں بھی لیے ہیں اب اس کے بعد انہوں نے جو باقی لیے ہیں بانڈز اپنے ایشو کی ہیں اور بیس سالہ کرزے لیے ہیں وہ بھی بڑے ہائی ریٹ پہ لیے ہیں اب چائنا کی کمپنیز کو انوائیڈ کریں وہ آ کے ادھر کیا لگائیں گے ادھر ہے کیا بنانے کے لیے اور کیا لگانے کے لیے چیز کوئی بنا کے کوئی نہ کہیں آپ شیخ صاحب ایک راس کورسٹن کا جواب دے دیجئے مختصر سا یہ سب کو جکیا جا رہا ہے جو میں کہتا ہوں کہ ڈگڈگی بجائی جا رہی ہے کبھی پریس کانفرنس میں کبھی کچھ کیا یہ ڈیفائنس کرنے جا رہے ہیں جو مجھے نظر آ رہے ہیں کیا آپ اگر ہی کرتے ہیں جو محزت ججیز ہیں جو سپریم کورٹ ہے ان کے ساتھ ڈیفائنس میں یہ جا رہے ہیں سر مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ واقعی ہیڈ آن کولوشنز کرنا چاہ رہے ہیں جس میں آپ کو یاد ہوگا نائنٹی سیون میں کیا تھا اور سپریم کورٹ پہ چڑھا ہائی ہو گئی دی کیا جا رہے ہیں جو ڈیورپ اس کا مقصد تو میرے خیال میں یہی ہے کہ ڈیفائنس کی جائے مجھاوٹی نہیں ملی اور یہ جو امینڈمیٹس کرنا چاہ رہے تھے پرسن سپیسیفک وہ اس سے یہ دور چلے گئے ہیں تو یہ ہیڈ آن کولوشنز کہہ لیتے ہیں کیا ڈیفائنس میں ہیڈ آن کولوشنز کی طرف جا رہے ہیں مقتصر جواب دیتی یہ ٹائم بڑھت ہو گئی جی بالکل ظاہر ہے یہ ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں جو ان کے بیانات ہیں وہ بھی کوئی کورٹ کی توقیر ہے اور اس کی عظمت ہے اس کے لیے اچھے نہیں ہیں آپ اس بات کو فلوسوفیکلی نہ لیں لیکن دو منٹ کے لیے پریکٹیکلی آپ ذرا سوچ کے دیکھئے کہ آپ کے ملک میں آج بھی ایک ادارہ موجود ہے کبھی وقت تھا کہ جب لوگ ایک دوسرے کے خلاف سیول وارز کرتے تھے جنگ و جدل ہوتی تھی پھر ٹرانسفر آف پاور ہوتی تھی آپ کے پاس اب دنیا میں ایک سپریم کورٹ ہوتی ہے دنیا کے ہر ملک کے پاس آپ کے پاس بھی ایک سپریم کورٹ موجود ہے جس کی ایک ہسٹری بھی ہے چلیں جیسی بھی ہے گرتے پڑھتے ایک ہسٹری بنی ہے اور آج آپ کے پاس وہ ادارہ ہے جو فائنل آر بیٹر ہے آپ کا آپ کا کوئی بھی ڈسپیوٹ ہو تو وہ سالو ریزولوشن کرتا ہے تو آپ کو اسے رسپیکٹ دینی ہے اگر آپ اسی کو رسپیکٹ نہیں دیں گے تو کیا آپ کیا کوئی جنگ لڑنا چاہ رہے ہیں دوسری پارٹیوں کے ساتھ یا کسی اس طرح کی موڈ میں جانا چاہ رہے ہیں کہ فساد ہو تو پھر تو فساد ہی بچتا ہے مجیدہ جو صورتحال ہے اگر ہم اس کو اس تناظر میں دیکھیں نائنٹین نائنٹی سیون میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی سپریم کورٹ اور آپ کی جو سپریم کورٹ ہے یہاں سے ریاکشن دوسرا آئے گا سر دوہزار سات کی جو لائر مومنٹ ہے اس کے بعد تو ڈرنا چاہیے بہت حالات اور وقت چینج ہو چکا ہے سپریم کورٹ کے اگر کوئی سپریم کورٹ کے ساتھ کوئی اس طرح کے معاملات کیے گئے تو اب اس کے جو نتائج ہیں وہ دوہزار سات میں ہم اس کے ایک تمشیل دیکھ چکے ہیں مجیدہ حالات میں مقصود نشستوں کا فیصلہ جو ہے سائی آف ریلیف نہیں ہے عوام کے لیے یا پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اور ڈیرنگ فیصلہ ہے میرے جیسے لائر کے لیے تو بہت بڑا سائی آف ریلیف ہے کہ کانسٹیٹوشن اپ ہولڈ ہوا ہے بلکہ کانسٹیٹوشن کے اور لاز کے ورڈ نہیں اس کا جو منشاہ ہے اس کا جو مقصد ہے وہ اپ ہولڈ ہوا ہے مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ ایک کھلے دل سے ایک قانون کی منشاہ کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا ہے پھر حکومت کو اس کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے ایک بڑی زبردست اوبزوریشن تھی محضرت جائش صاحب کی انہوں نے کہا جی یہاں پہ تو سپریم کورٹ پارٹی بن کر آیا اور مطبع یہ بڑی افسوسناک صورت آ رہا ہے بس آپ لاسٹ ایک مجھے لے دیجئے یہ موجودہ جو صورتحال کیاوس جو پیدا کیا جا رہا ہے اس کو میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کی جو گورنرس ہے وہ تو آپ کے سامنے ہیں فورن انویسمنٹ کی بات جیسے میرے دوستوں نے کی اور ہم نے بھی دیکھا کہ ہم تو اس وقت جو ہے باگ باگ کے پکڑ پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں آزربائی جان کے حالات آپ کو بھی پتا آپ بیندیت مجھے بھی پتا ہے کہ ان کو ہم سپورٹ کرتے رہے ہیں تو ان سے بھی ہم ایکسپیکٹ اپ کرتے ہیں کہ وہ کو یہاں پہ انویسٹ کر جائے تو یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں مختصر جواب بات یہ ہے کہ دیکھئے حکومت اور اپوزیشن میں فرق یہی ہوتا ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے اگر وہ انسٹیبل بھی ہو تو وہ یہ تاثر دینی کوشش کرتی ہے کہ ہم سٹیبل ہیں اور اپنے اقدامات سے اپنی گورننس سے اور ایسے انیشیٹرز سے جس سے عوام کی بہتری ہو یا عوام کے مسائل حل ہوتی ہیں اس سے جواب دیتی ہے اپوزیشن کا کام ہے اس کی مخالفت کرنا لیکن اگر حکومت اپوزیشن بن جائے اس وقت حالات ایسے بنے ہوئے کہ حکومت اپوزیشن بن گئی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کسی لحاظ سے بھی دانشمندان نہیں ہے خان صاحب کا دور تھا تو اس وقت یہ لیڈر کچھ میں سے آپ کو پتا جیل میں تھے اب یہ جو ہیں خان صاحب جیل میں ہیں تو یہ وہی طرح عمل کر رہے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے دور پر باتیں کرتے تھے آکے لہٰذا یہ اینڈ تو کئی ختم ہونا ہوگا اس کے لیے بہتر اور موضوع طریقہ یہی ہے کہ حکومت اپنے حواس کو قائم رکھے اپنے کنٹرول رکھے اپنے حالات پر آج آپ دیکھا کہ جتنی بھی قیادت آئی ہے سامنے کی ینگ قیادت سامنے آئی ہے جنہوں نے آکے پریس کانفرنسے کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ اس تمام صورتحوال میں سپریم کورٹ سے کسی قسم کا کوئی ایسا بیجا ٹکر نہ کرے نہ کسی قسم کا کلیش کرے حالات کب اسے باہر ہو سکتا آج کی ڈیولیمنٹ پر سے ہم نے بات کی حالات ٹھیک نہیں ہے میں ہر پروگرام میں مجھے انفورچنٹلی یہی کہنا پڑتا ہے اور اس کے ذمہ دار حکمران ہوا کرتے ہیں چاہے وہ نون لکھ کے ہوں پیپلز پارٹی کے ہوں یا پاکستان تحریک انصاف کے ہوں پتہ نہیں ان لوگوں کو حیوز سے اقتدار میں اس ملک کو کہاں تک لے کے جانا ہے لیکن واقعی میں اس وقت جس اکانومی کے جس کرائسز اور کڑے میں ہم گرے ہوئے ہیں اس میں اس قسم کی جو کیاوس پیدا کرنا ہے وہ ملکی سلامتی کے تناظر میں بھی ٹھیک نہیں ہے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا اللہ